ویلکم بیک ناظرین سیڈی ایڈ لینز آپ جان چکے ہیں نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا باقاعدہ غاز کریں گے لاہور میں کرونا کے تصدیق شدہ چونتیس مریض زیر علاج ہیں سولہ افراد میو اسپتال میں چار پی کئی ایلائی میں اور دو سرویسی اسپتال میں زیر علاج ہیں کرونا کے مرض میں مبتلا دو مریض جنہ اسپتال میں زیر علاج ہیں صوبہ بھر میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد دو سو پچیس ہے جو کہ اقلینا نیک لمحہ فکریا ہے لاہور میں کرونا کے تصدیق شدہ چونتیس مریض زیر علاج ہیں سولہ افراد میو اسپتال میں چار پی کئی ایلائی اور دو سرویسی اسپتال میں زیر علاج ہیں کرونا کے مرض میں مبتلا دو مریض جنہ اسپتال میں زیر علاج ہیں صوبہ بھر میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد دو سو پچیس ہے اس تمام طرح صورتحال میں ہمیں جوائن کیا ہے بسام سلطانیں ان سے مزید جان لیتے ہیں بسام سلطان جناس پتال میں بھی دو مریض زیرے علاج ہیں ان کا علاج کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور جن نئے مریضوں کا انکشاف ہو رہا ہے ان کے لئے کیا احتیاطی تدبیر ہیں صبح بھر کے اندر اب تک کرونا وائرس کی ضد میں آنے والے دو سو پچھے سفراد ہیں جن کے اندر کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کیسز میں جو ہے وہ روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو کنفرم تصدیق شدہ پیشنٹس ہیں چونتیس جو لاہور شہر کے اندر ان میں سے چار کو جو ہے وہ پاکستان کڈنی انڈ لیور انسٹیٹیوٹ دو کو جو ہے وہ سرویسز ہاسپٹل دو کو جنا ہاسپٹل جبکہ باقی جو ہے وہ میو ہسپتال میں ان کو طبی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں میو ہسپتال کے جو ایوی ایچ رومز ہیں وہاں پر آئیسولیشن وارڈز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں جہاں پر آنے والے مریضوں کو سیپریٹ رومز میں رکھا جا رہا ہے یہ چونتیس کے چونتیس جو پیشنٹس ہیں جن کو جو لاہور شہر کے اندر زیرے علاج ہیں ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے ان میں سے کسی میں بھی جو ہے وہ کوئی کامپلیکیشن دیکھنے میں نہیں آ رہی ان میں سے کوئی بھی ایسا مریض نہیں ہے جس کو اب تک جو ہے وہ وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑی ہو لیکن یہ شک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کمیونٹی سپریڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یعنی پہلے باہر سے کیسز جو ہے وہ پاکستان آ رہے تھے لیکن اب اندر ہی کمیونٹی میں جو ہے وہ یہ سپریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے تو دوسری جانب جو ہے میں آپ کو بتاتے چلوں جو جناہ ہسپتال انتظامیہ ہیں اس کی جانب سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں پر آئیسولیشن وارڈز بھی قائم کیے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ وہاں پر آنے والے کرونا کے جو مشتبہ مریض ہیں ان کو فری ٹیسٹنگ سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی اب تک جو ہے وہ فری ٹیسٹنگ سہولیات کسی بھی آدارے کی جانب سے جو ہے وہ اس چیز کا اعلان نہیں کیا گیا پہلی پہلا اعلان جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے اندر جناہ ہسپتال انتظامیہ نے جو بورڈ آف منیجمنٹ کے چیرمن ہے گہور اجاز ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آنے والے جو مشتبہ پیشنٹس ہیں ان کی فری ٹیسٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی تو ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں مختلف ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ محکمے کے جانب سے ایس او پیز جاری کر دی گئی ہیں کہ او پی ڈیز کے اندر بیشتر شبات کی او پی ڈیز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ جو آنے والے مریض ہیں ان کو اس وائرس سے جو ہے وہ بچایا جا سکے ٹھیک ہے بسلام سلطان آپ نے حقیقت آپ کا بہت شکریہ چیرمن بورڈ آف ڈیریکٹرز جناہ ہسپتال گہور اجاز کا بڑا اعلان جناہ ہسپتال میں آج سیلیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے ٹیسٹ مفت ہوگا گہور اجاز کے جانب سے کہا گیا ہے کرونا کے ٹیسٹ کی ریپورٹ آٹھ گھنٹے میں دی جائے گی گوہور اجاز کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقصوص پی سی آر ٹیسٹ سینٹر کی انچارج پروپیسر فوزی اشرف ہوں گی کرونا کا ٹیسٹ صرف ان مریضوں کا ہوگا جن میں علامات ہوں گی ہر خانسی بخار والے کا ٹیسٹ ممکن نہیں چیرمن بورڈ جناہ سپتال کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت پر بوجھ کم ڈالا جائے عوام سیلس لاکڈاؤن پر جائے اپنی اور اپنے حیل خانہ کی حفاظت کریں گوہور اجاز کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے بازار میں ٹیسٹ کی اتنیمت نو ہزار ہے جو کہ غریب لوگ برداشت نہیں کر سکتے گوہور اجاز کی جانب سے وکا گیا ہے تو ایک اچھا اقدام ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے گوہور اجاز کی جانب سے اور اس حوالے سے مفت ٹیسٹ کی سہولت جو ہے وہ میسر کی جائے گی لیکن ہر خانسی یا نظر زکان والے مریض کے لیے ٹیسٹ اویلبل نہیں ہوگا اس حوالے سے گوہور اجاز نے یہ واضح بھی کیا ہے اور چیئرمن گورڈ آف ڈیریکٹر جنہ اسپتال گوہور اجاز نے بڑا اعلان کر دیا ہے جنہ اسپتال میں آسیلیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے ٹیسٹ مفت ہوگا گوہور اجاز نے وزیدے بھی بتایا ہے کہ کرونا کے ٹیسٹ کی رپورٹ آٹھ گھنٹے میں دی جائے گی مخصوص پی سی آر ٹیسٹ سینٹر کی انچارج پروپیسر فوزی اشرف ہوں گی کرونا کا ٹیسٹ صرف ان مریضوں کا ہوگا جن میں علامات بھی پائی جا رہی ہوں گی ہر خانسی بخار والے کا ٹیسٹ ممکن نہیں ہوگا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت پر بوجھ کم ڈالا جائے گوہور اجاز کی جانب سے کہا گیا ہے عوام سیلپ لوگ ڈاؤن پر جا کر اپنی اہل خانہ کی حفاظت کریں گوہور اجاز کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے جبکہ بازار میں ٹیسٹ کی قیمت نو ہزار ہے جو کہ غریب لوگ برداشت نہیں کر سکتے گوہور اجاز کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے آپ کو استمام تر صورتحال کے آلے سے آگاہ کریں کہ ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے چیمن بورڈ جناس پتال گوہور اجاز کی جانب سے بورڈ آف ڈیریکٹر کے چیرمنہ نے گوہور اجاز جن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کورونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ مفت کیا جائے گا غریب لوگوں کے کورونا وائرس کا خطرہ ہے اور بچاؤ کے لیے گھر رہنا ضروری ہے شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹ شاپنگ مالز پلازے بند ہیں حکومتی فیصلے کے تحت فیروسپوروڈ کی چھوٹی بڑی مارکٹس بند ہیں اچھرا میں ڈالفن اور پولیس الکاروں نے دکانیں بند کروا دی ہیں وائرس سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو گھروں میں رہنا ہوگا تاجروں کا یہ پیغام بھی سامنے آ گیا ہے مولک وائرس سے بچاؤ کے لیے مزید بھی گھر میں رکھنا پڑا تو رکیں گے شہری نے یہ بات کا اظہار کیا ہے شہری اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے تیار ہیں اس تمام تصورتحال میں جوائن کیا ہے شہزاد خان عبدالی نے ان سے مزید جان لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی آپ بتائے گا کہ تاجر کیا کہتے ہیں اور شہری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہنا ہی بہتر ہے آج بلکل پنجاب حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ منگل کی رات نو بھائی سے لے کے ہفتہ کی رات نو بھائی سے لے کے منگل نو بھائی تک شہر کی مارکٹیں بازار اور اس کے علاوہ شاپنگ پلازر جو ہیں وہ بند رہیں گے تو اس پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو تاجر برادی کی جانب سے لبیک کا گیا ہے آج ہم نے اس بات کا مشہدہ کیا ہے کہ شہر کی تمام چھوٹی بڑی اہم مارکٹیں شاپنگ مال بازار سرافہ بازار سرافہ مارکٹیں جائے ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اس وقت ہم ریگل چوک پر موجود ہے ریگل چوک کے طرح بھی بہت سی مشہور مارکٹیں واقع ہیں جن میں بیدر روڈ ہال لوڈ مال لوڈ اس کے ساتھ ساتھ ستھوڑا آگے پڑے تو نیلا گمبت سائیکل مارکٹ انارکلی بازار اردو بازار اس کے علاوہ پیپر مارکٹ گنپت روڈ سرکلر روڈ کی درجنوں مارکٹیں جو ہیں وہ بند ہیں اس کے علاوہ اندرون شہر کی اگر بات کی جائے تو اندرون شہر میں بھی مکمل طور پر جو ہے وہ دکانیں بازار اور شاپنگ پلازے جو ہیں وہ بند ہیں اس حوالے سے جو تاجر برادی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں پہ رہیں اور محفوظ رہیں یعنی stay at home and save your life تو اس پر تاجر برادری جو ہے وہ مکمل طور پر عمل درامت کر رہی ہے تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ اس محلق وبا سے بچنا ہے تو حکومتی کابشوں کا ساتھ دینا ہوگا اس کے علاوہ تاجر برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہوری جو ہے وہ پور سکون رہے ہیں کیونکہ اس آفت کا مقابلہ جو ہے وہ گھروں پر قیام کر کے ہی کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے شہر کی تیم سو سزائے جو مارکٹ بازار اور اس کے علاوہ شاپنگ مالز ہیں وہ مکمل طور پر بند رکھے گئے ہیں تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اگر مارکٹ بازار اور شاپنگ پلازے بند رکھنے کا مزید فیصلہ بھی کیا تو وہ اس محلق وبا کے خاتنے کے لیے حکومت کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے اس کے علاوہ تاجر برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف جگہوں پر اب سینٹائزر بنانے کا کام جو ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو اس آفت سے محفوظ رکھنے کے لیے شہریوں میں جو ہے وہ فری سینٹائزر تقسیم کیے جائیں گے اس کے علاوہ شہر کی متعدد کاربار شخصیات کی جانب سے جو فیس ماسک ہیں ان کا پروڈکشن یونٹ بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور ہزاروں کے حساب سے آج سے جو ہے وہ تاجر برادری فیس ماسک تیار کر رہی ہے تاکہ شہریوں میں فیس ماسک اور سینٹائزر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تقسیم کیے جا سکے اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے انیشیٹیو لاہور چیمبر کے نائب صدر میاں بزر شاد کی جانب سے لیا گیا ہے اور مارڈل ٹار میں یہ پروڈکشن یونٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ میکلوڑ اور مارکیٹ کے صدر جاوید بٹی کی جانب سے ٹان شپ کے علاقے میں سینٹائزر بنانے کا پروڈکشن یونٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور یہ دونوں کاربر جو شخصیات ہیں یہ ہینڈ سینٹائزر اور ماسک جو ہے وہ ہزاروں کے تعداد میں آج سے بزنس کمیونٹی کے میں اندر اور اس کے علاوہ شہریوں میں جو ہے وہ بلا معافضہ تقسیم کریں گے اور اس حوالے سے تاجر برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے جو مختلف مارکیٹوں کے تاجر قائدین ہیں وہ آگے بڑھے اور کرونا وائرس جیسی محلق وبا کے خاتمے کے لیے اپنا کردار جو ہیں وہ ادا کرے جی یقیناً تاجر برادری کی جانب سے بہت اچھا اقدام ہے کہ ہینڈ سینٹائزرز اور فیس ماسک جو ہیں وہ تقسیم کرنے کے لیے پروڈکشن نیٹ بھی بنایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد خنبدالی ہم رکھ کرتے ہیں عمران یونس کا جو کہ موجود ہیں اچھرا بزار میں عمران یونس آپ بتائے گا اچھرا بزار میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی تاجر برادری اسی طرح سے متحد ہے اس حوالے سے کہ کرونا سے احتیاط کے لیے اگر کاروبار بند بھی کرنا پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے تو بند کر رہے ہیں دیکھیں جی بلکل حکومت نے ہفتے کے روز فیضہ کیا تھا کہ جو کرونا وائرس ہے اس کے داروک اور بچاؤ کے لیے مارکیٹیں پلازے اور دیگر جو کاروباری مراکز ہیں وہ بند کیے جائیں گے منگل کے صبح نو بجے تک اور بہرحال اس فیسٹر پر عمر درامت جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے اگر میں بات کروں فیروز پر روڈ سے ملکہ مارکیٹس کی لٹن روڈ سے چنگی عمر صدو تک اٹھالیس کے قریب مارکیٹیں جو ہیں وہ چھوٹی بڑی مارکیٹیں بنتی ہیں جن میں فرنیچر کی بھی ہیں ماربلز کی بھی ہیں جو ہے وہ حکومتی فیصلے کا برپور ساتھ جو ہے وہ دے رہی ہیں تمام طرح مارکیٹیں جو ہیں وہ بند ہیں دکانے جو ہیں وہ بند ہیں کاروباری مراکز بند ہیں اور جہاں جہاں پر کوئی اکہ دکا دکانے جو کھلی نظر آ رہی ہیں ان کے خلاف بھی پولس جو ہے وہ کاروائی کر رہی ہے کاروائی یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو نوٹس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جب حکومت نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے ہے کہ دو روز تک دکانے جو ہیں کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند رہے رکھے جائیں گے تو آپ کیوں اس چیز کو آہ مدن نظر نہیں رکھے جو لوگ حکومتی پیسے کی خلاف رجی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیاں جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے اچھرے اچھرے میں ہی آہ چاولہ کاسمیٹک سٹور جو ہے اس نے بھی آج دکان جو ہے وہ اپنا سٹور جو ہے وہ کھلا رکھا تھا جس کے خلاف پولیس نے کاروائی کی اور آہ دکان بند کروا کر سٹور بند کروا کر انہیں حراست میں جو ہے آہ وہ لے لیا ہے پولیس کی جانی سے بھی شہریوں کو یہی بتایا جا رہا ہے جو آہ گورمنٹ جو ہے وہ پبلی سرویس بیسے چلا رہی ہے کہ کرونا وارس کے خلاف جنگ میں جو بہترین ہتھیار ہے آہ وہ احتیاط ہے اگر آپ احتیاط آہ کریں گے پبلی گیدرنگ سے دور رہیں گے گھروں میں رہیں گے صاحب سترائی کا خیال رکھیں گے تو نہ صرف آپ بود کو اس وارس سے محفوظ رکھیں گے بلکہ اپنی فیملیز کو اور دیگر شہریوں کو بھی آپ اس وارس سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں آہ سو اگر شہری جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے اور حکومتی جو احکامات ہیں آہ ان کو آہ مانے تو یقیناً اس وارس کو جو ہے آہ وہ شگل دی جا سکتی ہے جی ٹھیک ہے عمران یونیس آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اچھرا مارکٹ سے آگاہ کر رہے تھے شہزاد خان عبدالی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں حق کیا تو ناظرین یہ صورتحال ہے کہ جتنی بھی مارکٹس ہیں وہ بھی بند ہیں اور جو شہری ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہے کہ گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں کرونا وائرس کا خطرہ ہے اور بچاؤں کے لئے گھر میں رہنا بہت ضروری ہے اسی والے صاحب کو بتائیں کہ شہر میں میٹرو بس سروس تحق میں سانی موطل کر دی گئی ہے میٹرو بسز اور سٹیشنز کو ڈس ایفٹ کیا جائے گا اس پر بات کرتے ہیں وقار گھمند سے وقار گھمند بتائیے گا آجی میٹرو بس سروس شاہدرہ سے لے کے گجو متا تک آج مکمل طور پر بند ہے حکومت پنجاب کی جانب سے گزشتہ شب یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پنجاب کے تینوں شہروں میں لاہور پراؤلٹ انڈی اور ملتان میں جو میٹرو بس سروسز ہیں ان کو موطل کیا جا رہے جب تک تمام بسوں کو ڈس انفیکٹ نہیں کیا جائے گا تمام جو میٹرو اسٹیشنز ہیں ان کو ڈس انفیکٹ نہیں کیا جائے گا تاب تک یہ میٹرو بس سروس موطل رہے گی تاہم ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ کتنے روز تک میٹرو بس سروس کو بند رکھا جائے گا آج جو میٹرو بس اسٹیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میٹرو بس ڈپو ہیں وہاں پہ تمام بسیں موجود ہیں وہاں پہ ان کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا ان کے اوپر سپریے کیے جائیں گے مختلف قسم کے تاکہ آہ وائرس کے جو حدشات ہیں پھیلاؤ کے حدشات ہیں اس کو رکا جا سکے حکومت پنجاب کے جانب سے آہ پنجاب بر میں آہ آہ کرونا وائرس پھیلاؤ کے آہ بچاؤ کے لیے موجود قسم کے اکلامات کیا جائے رہے ہیں اسی آہ سلفلہ میں میٹرو بس سروس کو آج مکمل طور پر بنج کیا گیا ہے لہاؤر شہر میں گجو متہ سے لے کے شاہدرہ طرق آہ کسی قسم کی میٹرو بس آہ روٹ پر موجود نہیں ہوگی اور کسی بھی شہری کو کسی بھی شخص کو میٹرو اسٹریشن کی حدود میں نہیں آنے دیا جائے ہم حاضر ہوں گے ایک بار حاضرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کرونا کے خلاف متحرک ہے حکومت کا گھر رہیں محفوظ رہیں مہم چلانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ عثمان گزار باقاعدہ مہم کا افتاح کریں گے مہم کے تحت لوگوں کو گھروں میں رہنے کے فائدے سے آگاہ کیا جائے گا گلی محلو میں سپیکر کے ذریعہ عوام کو گھر رہنے کی اپیل کی جائے گی جبکہ مہم کے تحت لوگوں کو گھروں میں رہنے کے فائدے سے آگاہ کیا جائے گا اس پر بات کر لیتے ہیں علی اکبر سے جی علی بتائی گا یہ پنجاب حکومت کے جانب سے آج آج گھر رہیں محفوظ رہیں مہم کا افتدا کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار رثمان بزار وانے وزیر اعلیٰ میں اس مہم کا افتدا کریں گے عوامی اگاہی مہم ہے جس میں گلی محلو میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ جو ہے وہ عوام کو یہ کہا جائے گا کہ وہ گھروں میں رہیں اور کرونا سے محفوظ رہیں اس میں عوام سے اپیل کی جائے گی گلی محلو میں جا کر خاص طور پر موٹسیکلز پر ڈولفن سکارڈ یا دیگر جو موٹر بائیکر ہیں انہیں یہ کہا جائے گا کہ وہ گلی مغلوم میں جائیں اور سپیکر کے ذریعے جو ہے وہ عوام میں یہ اگاہی پیدا کریں گے گھر میں رہنا کس قدر ضروری ہے کیونکہ اگر کرونا کو لینے کے لیے آپ خود گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو کرونا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار آج بقیدہ طور پر اس عوامی اگاہی مہم کا افتدا کریں گی بہت شکریہ وزیراعلا پنجاب نے کل صبحی کابینہ کا اجلاس حلب کر لیا کالہ وزیراعلا اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ کرونا وائرس سے صورتحال کافی خراب ہے جبکہ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں یہ تمام تر باتیں لکھی ہیں اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے عوام گھر پر رہیں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے کرونا وائرس سے صورتحال کافی خراب ہے جبکہ انہوں نے مزید لکھا کہ عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں یہ تمام تر باتیں لکھی ہیں کرونا کی روکتام کے لیے آئی جی جیل نے حکومت کو مراسلہ بجواد گیا قیدیوں کے لیے ساٹھ ہزار سابن کلورین سپری فراہم کیا جائے مراسلے میں یہ بات کہی گئی ہے اور گلوز ماسک ترمل گنز ملازمین کے لیے خصوصی کٹ بھی دی جائے اس مام تر کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی بتائے گا جی بالکل کرونا وائرس کی روکتام کے لیے دنیا بھار میں اقدامات اقدامات جاری ہیں اس میں بات کی جائے قیدیوں کے حوالے سے تو آئی جی جیل خانجاد کی جانب سے تقریباً دو ہفتہ قبل سے ان تمام چیزوں کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے اور مختلف جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ جیلوں میں کیے گئے ہیں لیکن اب آئی جی جیل خانجاد کی جانب سے پنجاب حکومت کو مراسلہ بجوائے گیا ہے جس میں ڈبائنگ کی گئی ہے کہ جیلوں میں پنتالیس ہزار سے زائد قیدی موجود ہیں ان کے لیے ساٹھ ہزار سے زائد ڈیٹول سوپ دیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ گلاوز فرام کیے جائیں ماسٹ فرام کیے جائیں اور وہ عملہ جو جیل کے اندر قیدیوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے خصوصی کٹس دی جائیں میں اگر کوئی قیدی بیمار ہوتا ہے تو اس کو سبتال شفٹ کرنے کے لیے ان کی مدد سے جو ہے ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایسی کٹس موجود ہوں تمام ہاسپٹل جیلوں کے اندر ہیں ان ڈاکٹرز کے لیے خصوصی کٹس فرام کی جائیں اور کلورین کی فرامی جو ہے وہ فوری طور پر یقینی بنائی جائے تاکہ پنجاب بار کی جیلوں میں جو ہے وہ اس کے وائرس کے کنٹرول کے لیے سپریے کرائی جا سکے آئی جیل خنجاد کی جنب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیدیوں کے تحفظ کے لیے جو جیل حکام ہیں وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں لیکن حکومت ہے یہ تمام چیزیں فرام کرے گی تو اس کے بعد مزید انشور کیا جائے گا کہ جو اندر سیٹویشن ہے اس کو مزید بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جائے اور ابھی تک جتنے بھی قیدی جو بخار یا نزل زکام میں مرتلا ہو رہے ہیں ان کا جیل کے حسابتال میں علاج کیا جا رہا ہے اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اگر کوئی ایسا کیس سامنے گا تو اس کو مطلقہ جو جلی ہاسپیٹل ہوگا اس میں منتقل کیا جائے گا حلی صاحب بہت شکریہ آپ کا کرونا وائرس کے حوالے سے مزید بات کریں سوشل سیکیورٹی اسپدالوں میں عدویات کی خریداری کا فیصلہ ڈیرڑاوی برپے کے آلات عدویات کی خریداری کی جائے گی چھویس وینٹی لیٹرز کی خریداری کے لیے چھانوے کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے چار ماہ کے ایڈوانس عدویات کی خریداری کے لیے پینتالیس کروڑ چودہ لاکھ رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے ماسک اور پروٹیکٹیف کیٹس کی خریداری کے لیے ایک کروڑ انسٹھ لاکھ مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کم نویت کی بیماری والے افراد کو دو ماہ کے ایڈوانس عدویات دے کر گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بولٹن میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا ناظرین اپنی اور اپنے ایڈگٹ کے لوگوں کی حفاظت کے لیے فیس ماسک پہنا بہت ضروری ہے حکومت میں فیس ماسک پہنے کی تلقین تو کی ہے لیکن فیس ماسک مارکٹ سے غائب ہیں کرونا کا خرچہ اور لاہور پولیس قانون شکن ناصر کے خلاف سرگر میں عمل ہے دفعہ اکسے چوالیس کی خلاف ورزی مہنگے ماس سینٹائزز کی فروغ پر کاروائی کی گئی دفعہ اکسے چوالیس کی خلاف ورزی پر چار سو سنتالیس ملزم گرفتار کر لیے گئے ایک سو اسی مقدمات درج کیے گئے دفعہ اکسے چوالیس پر عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے ڈی آئی جی مقدمات درج کیے گئے ہیں سیولینس ڈیویجن میں انتیس سٹی میں چوبیس اکبار ٹاؤن میں بارہ مقدمات درج ہیں اپ ڈیٹ کریں گے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو کہ کرونا کا خدشہ ہے لاہور پولیس قانون شکن ناصر کے خلاف سرگر میں عمل ہے دفعہ اکسے چوالیس کی خلاف ورزی مہنگے ماس سینٹائزز کی فروغ پر کاروائیاں جاری ہیں سندھ میں لاک ڈاؤن کے باوجود کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینز کا سلسلہ جاری ہے لاہور ریلوے سٹیشن پر صرف دیگر شہروں سے آنے والے مسافروں کا ہی رش ہے لاہور سے دیگر شہروں میں جانے کے لیے ریلوے سٹیشن پر مسافروں میں کمی ہوئی ہے لاہور سے جانے والی متعدد ٹرینز کی ٹکٹس ہی فروغ تن نہ ہو سکی قراکرم ایکسپریس کی چار سو اسی شاہ حسین کی تین سو پچپن ٹکٹس فروغ تن نہ ہوئی بزنس ایکسپریس کی دو سو چالیس بزنس ایکسپریس کی ایکسو تیریپن ٹکٹس فروغ تو نہیں ہوئی اس پر بات کر لیتے ہیں سعید احمد صعید سے جی سعید اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکوی کراچی میں لوگ ڈان کے باوجود سندھ اور کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینر کو سسلہ ہے وہ تحال جاری ہے اور اس حوالی سے ریلوے انتظام میں کوئی خاترخواہ انتظامات کرنے میں تحال نکام ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور اور آرال لاہور کی بات کریں تو لاہور سے تو دیگرے شہروں میں جانے والے مسافر پر کمی آئی ہے جس کے پچھتے سے لاہور کے مسافر ہیں وہ کم ہونے سے رش بھی کم نظر آیا لیکن جو کراچی ہیدر آباد اور ملتان سے لاہور انوے ٹرینوں کے اندر رش ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہی کہنا ہے یہاں پر موجود انتظامی کا بھی کہ تحال چونتیس ٹرینیں بند کرنے کا اعلان ہے وہ کیا جا چکا ہے اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ مزید بیس سے پچیس ٹرینیں ہیں وہ اور بند کرنا ہے وہ پڑھیں گی کیونکہ کراچی کے اندر لوگ ڈاؤن کے بعد جو صورتحال ہے وہ بالکل ابتر ہو کر رہ چکی ہے اور اگر باز گئی لاہور انوے سیشن کی تو یہاں پر جو مسافر کے تداز میں کمی ہے وہ واقع ہوئی ہے اور ایک دن میں آٹھ سو اٹھانہ لوگوں نے ٹکٹیں ہیں وہ ریفنٹ کروائیں جبکہ اگر بات کریں جو میجر ٹرین ہے جن میں شالی مار ہے اس کے ساتھ ساتھ کراکرا میکس پیس ہے پاک بزرز ہے شاہ حسین ہے ان کے اندر تقریبا پچاس فیصد سے زائد لوگوں نے ٹکٹیں ہیں وہ تحال پرچیز ہی نہیں کی اور آدھے سیزار ٹرینیں ہیں وہ آج لاہور سے خالی ہے وہ روانہ ہوگی لیکن کراچی سے آنے والے مسافروں کی تداز مزید آفا ہوتا جا رہا ہے اور ان کی یہاں پر چیکنگ کے حوال سے جو وسائل ہیں وہ کم ہونے کے پر مکمل طور پر ان کی سکرین کے سسلہ ہے وہ نہیں ہو رہا اور یہی کہنا ہے یہاں پر مظہر مسافروں کا بھی کہ کراچی سے آنے والی ٹرینیں ہیں وہ کرونا کیریئر کا آہ آہ بندو بس ہے وہ بند رہی ہے اور ان کا مظاہرہ کر رہی ہے لہٰذا فاکیوزی ریلوے شیل 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 احمد اس بات کے لیتے ہوئے کراچی سے آنے والی ٹرینوں کو ہے وہ محدود کریں یا ان کو بند کریں تاکہ کراچی اور سکر سے جو مسافر بغیر چکنگے اور آ رہے ہیں ان کا صدباب کیا جا سکے جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ممکنہ لوگ ڈاؤن پر لیسکو نے پلان ترتیب دے دیا میڈیکل سینٹرز اور قرنطینہ سینٹرز کو ترجیح بنیادوں پر بجلی دی جائے گی لائن سٹاف تقنیقی خرابی پر دونوں مقامات کو ترجیح دیں گے پچاس سال سے زائد عمر کے ملازمین کو رخصت پر بھیجوا دیا گیا رخصت پر جانے والے ملازمین کے موبائل نمبر اور گھروں کے ایڈریس جمع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ایمرجنسی کی صورت میں بکٹ کرین اور دیگر گارڈیوں کو ٹھیک رکھا جائے بلوں کی ڈسٹریبیوشن کے لیے میڈیا کی سپورٹ لی جائے مراسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے آپ ڈیٹ کریں گے اس تمام طرح صورتحال کے حوالے سے آپ کو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ممکنہ لوگ ڈاؤن پر لیسکو نے پلان ترطیب دے دیا ہے میڈیکل سینٹرز اور قرانتینہ سینٹرز کو ترجیح بنیادوں پر بجلی دی جائے گی لائن سٹاف تکنیکی خرابی پر دونوں مقامات کو ترجیح دیں گے پچاس سال سے زائد عمر کے ملازمین کو رخصت پر بھیجوا دیا گیا ہے جبکہ رخصت پر جانے والے ملازمین کے موبائل نمبر اور گھروں کے ایڈریس جمع کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے ایمرجنسی کی صورت میں بکٹ کرین اور دیگر گارڈیوں کو ٹھیک رکھا جائے مراستے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے اور بلوں کی ڈسٹیبیشن کے لیے میڈیا کی سپورٹ میڈیا کی سپورٹ لی جائے مراستے میں اس بات کی ریمانڈ بھی کی گئی ہے اپ ڈیٹ کریں گے اس تمام طرح اتحال کے والے صاحب کو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ممکنہ لوگ ڈاؤن کے پیشن ارزر لیسکو نے پلان ترتیب دے دیا ہے پلان ہے کیا جان لیتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے جی شاہد وائرس کے پھیلنے کے خاصیات کی بنیاز بار لہور الیکٹس سپائے کمپنی کی جانب سے بھی بلاد اطلب بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پلان ترتیب دیا گیا ہے ڈائریکٹر آپریشنز کی جانب سے آپریشن وین کے تمام افسران کو حضا یاد جاری کی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ملازمین جن کی عمر پچاس سال سے زائد ہے ان کو پندرہ روز کی رخصت پر بھیجا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے کہ ان کا نام اس کے ساتھ ان کے موبائل نمبرز اگر پی ٹی سیل نمبر اور انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر وہ کسی طرح رابطے میں ہیں تو تمام طرح قوائف یا مکمل کر کے اپنے پاس رکھا جائے اسی طرح سب دیوینل سطح پر بھی وہ سٹاف جن کی ڈیوٹیز جو ہے وہ لگائے گئی ہیں اوبر اور ڈیوٹی کا فرائز انجام دیں گے تو ان کا ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے ڈائریکٹر اوپریشنز کی جانب سے جو حدہ جاری کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں یہ چیز ہوگی کہ جہاں پر کرنٹینہ سینٹر بنائے گئے بہت شکریہ کرونا وائرس کے سبب پاور ڈیویجن کا بجلے کے سارپین کو ریلیف پیکش دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت آج آلہ سطح اجلاس طلب کر لیا گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وزارت پاور ڈیویجن کی جانب سے سارپین کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پاور ڈیویجن کی جانب سے تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو اور کمرشل سارپین کو بیلو کی ادائیگی سے مستثنہ قرار دیا جائے گا دیگر کو اقساط کی صورت میں ادائیگی کی جائے گی جبکہ اس حوالے سے سومبار کو وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوگا جس میں پاور ڈیویجن ریلیف پیکش پر بریفنگ دے گی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد اور اب کچھ بات اورنج لائن ٹرین کی تو اورنج لائن ٹرین کا ٹیسٹ ٹرائل کامیابی سے جاری ہے چینی کمپنی سی آر نورنکو نے ٹرین پر اضافی لوڈ ڈال کر رننگ ٹیسٹ مکمل کر لیا ٹرین میں ریت کی بوریاں رکھ کر فل سپیڈ میڈیم سپیڈ ٹیسٹ ٹرائل کو مکمل کیا گیا پی ٹرین میں 20.4 ٹرن بزنی ریت کی بوریاں رکھ کر ٹرین کو چلایا گیا بات کرتے ہیں دورے نیاب سے جی دورے جی بلکل اورنج لائن کا جو ٹیسٹ ٹرائل ہے وہ کامیابی سے جاری ہے اور مختلف فیزز میں اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے خاص طور پر آج جو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس میں ریت کی بوریاں بھر کے اس کا رننگ لوڈ ٹیسٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اگر ٹرین کے اندر اضافی لوگ سوار ہو جائے اس کے بعد ٹرین کو چلانے کے لیے ٹرین کو الائنمنٹ پر برقار رکھنے کے لیے سپیڈ فل سپیڈ میڈیم سپیڈ پر رکھنے کے لیے کس طرح اس کو ہینڈل کیا جائے گا یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ایک ٹرین میں بیس اشاریہ چاٹ ٹرن ریت کے تھیلے رکھ کے یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس کو کامیابی سے مکمل کیا ہے چینک اپنی سی اینڈ نورنگو کی جانب سے یہ ٹیسٹ ٹرائل کیا گیا ہے جس کی سوسی ویڈیو میں نیو سٹوڈیو سے پہل وقت اتنا ہی گھر رہیے محفوظ رہیے دیکھتے رہیے صرف